نمزکار پدم شریح ریپبلک آف انڈیا کا فورت ہائیسٹ سیویل این ایوارڈ بہت بڑا سمان ہے یہ بڑے گرو کی بات ہے کہ اس بار بھی جمہو سنبھاق سے ایک ایسی شخصیت کو سمانیت کیا گیا جو ماتر بھاشا دوگری یہاں کی کالا سنسکریتی کے لیے ایک سشکت آواز ہے پچھلے کئی ورشوں سے دوگری سہیتی کو سمرد کر رہے ہیں دوگری بھاشا کا پرچار کر رہے ہیں یہاں پہ بھی بیباک بولنے کی بات آتی ہے تو بیباک بولتے بھی ہیں آپ سمجھی گئے ہوں گے پدم شریح مہن سنگھ جی سر آپ کا ایک سارچہ سٹوڈن میں بہت بہت سواگت ہے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر سے اس سمان کے لیے بدھائی یہ سمان بیسیکلی ہم سبھی کا ہے سبھی دوگروں کا سمان ہے میں بہت شکر غزار ہوں آپ کا ذنبادی ہوں آباری ہوں آپ سب کا اور جن لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا ان کا بھی بھارت سرکار کا بھی اور اپنے سارے چاہنے والوں کا کہ وہ مجھے اتنا بڑا سمان دے رہے ہیں اتنا بڑا راجش پر آپ یقین نہیں کریں گے کہ ابھی میں یہاں آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک ایسے آدمی کا فون آیا جو جس سے میرا کوئی تیس سال پینتیس سال سے سمپرک ٹوٹ چکا ہے مطلب فون نہیں پتہ نہیں کہاں سے فون نے لیا کیا اور اس طرح کے فون بھی آ رہے ہیں اور وہ فون کال جو ہے وہ ایکسیل سر میں جو آج چھپا ہے وہ پڑھ کے مطلب کئی لوگوں کو پتہ نہیں یا کے بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں ہمارا جان پہچان کا ہے بھی ہی نہیں ہے آپ کو سبھی جانتے ہیں کیونکہ جس طرح سے آپ نے دوگری بھاچہ کے لئے آواز اٹھائی ہے ایٹ چھڈیول ہو یا اپنی ساہیتے کے مادہم سے آپ کو جانتے ہیں سبھی اور آپ کا سممان بیسیل کے لئے ہم سبھی کا سممان ہیں نہیں بلکل یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی جب لٹریچر کے لئے مجھے چونہ گیا بھاشہ کے لئے چونہ گیا تو جو لوگ یہ بھاشہ بولتے ہیں سبھی کے سبھی یہ بیسیکلی انہی کا سممان ہے میں تو ایک مادم بنا ہوں اور پوری دوگرا قوم جو ہے ان کی شناکت کی یہ بات ہے کہ بھارت سرکار اگر اس طرح کے سممان دیتی ہے تو وہ ڈوگروں کو ڈوگری بھاشہ کو ڈوگری لٹریچر کو انہوں نے ریکنائز کیا وہ ڈوگری کے لئے جو کام ہو رہا تھا جو لوگ کر رہے تھے جس میں میں بھی ایک ہوں تو اس کا اسے ریکنائز کیا یہ بہت بڑی بات ہے اور میں اس کے لئے بہت آبھاری ہوں ان سب کا جو بھی اس پرکریا میں شامل تھے جو لوگ میرے چاہنے والے اب بھی اور جو سوچتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں ہمیں ملا ہے تلکل یہ احساس میں بڑا ضروری ہے اور اتنے خوش ہیں میں تو دھنے ہو گیا سب سے بڑا ایوارڈ تو یہ ہے جو اپنے لوگ جب سیلیبریٹ کرتے ہیں خوشی بناتے ہیں سانجھا سمجھتے ہیں تو اس سے بڑا ایوارڈ کوئی نہیں ہوتا چاہیے جتنے بڑے سے بڑا ایوارڈ بھی مل جائے اور اگر آپ کو اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں کوئی نہ پوچھے اور یہ کہیں کہ یار ہوگا ہمیں کیا لینا تو ایوارڈ کا بھی کہیں نہ کہیں سامان کم ہو جاتا ہے تو میں تو بہت اپنے آپ کوئی بھاگے سالی سمجھتا ہوں بہت فقر ہے مجھے اس بات کا کہ ہاں مجھے اثر ملا میں بہت جسے گرد محسوس کر رہا ہوں اکلم بھی یا طرح سر جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو اس دور میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جمعوں میں ہمدی اردو کا بول بالا تھا حالانکہ اسی دور میں پنڈی دینو بھائی پنت ہو گئے یسے ہی جنگ قوی جو تھے وہ اپنے قویتوں کے مادم سے جادو چلا رہے تھے بکھیر رہے تھے اور مشاعروں میں بہت سے لوگ کھالی انہی کی قویتیں سننے کے لئے آیا بھی کرتے تھے لیکن لٹریچر کی بات کی جائے کیونکہ پرکاشت ساہیت نے جو تھا اردو میں تھا ہندی میں زیادہ تھا اس دور میں سے آپ نکلے اور آپ نے دوگری بھاشا کو ہی کیوں پراتھ مکتہ دی اپنی کریٹیو پرسوٹس کے لئے ساہیت تکس رجل کے لئے دیکھیں ریجو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری ماتری بھاشا ہے بلکل ماتری بھاشا کے لئے کوئی یہ کیوں کہے کہ آپ نے اسے کیوں چونہ نہیں کیسا کہا جاتا نہیں ایک میں یہ سبھی درشکوں کے لئے خاص کر جو نئے ساہیت تکار ہیں ان کے لئے ایک سبق ہے کہ سر جیسے وہ رہے ہیں تو اس کو ڈیڈیکیشن کیا ہوتی ہے ڈیڈیووشن کیا ہوتی ہے سمرپن کیا ہوتا ہے ان سے سیکھا جا سکتا اس میں تو کیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں یہ بات کہ اس سمیں ایک آپ کو تھوڑا سا بیگگرونڈ پہ جانا ہوگا ہماری سٹیٹ کی لینگوئی جو تھی جب پرتاب سنگھ مہاراج پرتاب سنگھ کے سمیں میں وہ چینج ہو گئی اردو فارسی ہو گئی تو ایک جو پڑی لکھی سیکشن ہے اس کا انہیں ہمیں ماف کرنا اگر کسی کو برا لگے تو نہیں آپ بے بات کہنے کے لئے بے جائے جاتے ہیں اس طرح سے نہ اب انہیں لیکن ہماری پڑی لکھی سیکشن جو ہے جیادہ تر ان میں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بے پیندی کے لوٹے ہوتے ہیں مطلب جس طرف فائدہ ملا دروار کے ساتھ چڑنا ہے دروار کی بھاشا فارسی ہے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ ہاتھ کنگون کو آرسی کیا پڑے لکھے کو فارسی کیا بھئی اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی دنیا ہے تو کیا سارے کے سارے فارسی پڑتے ہیں پڑے لکھے کو فارسی کیا مطلب مغلوں کی بھاشا جو تھی دروار کی بھاشا جو تھی فارسی تھی تو لوگ پڑے لکھوں کی بھاشا فارسی کہتے تھے انگریز آئے تو انگریزی ہوگی تو یہاں بھی اردو تھی تو اردو کی طرف ان کا بولتے نہیں تھے بولتے اردو نہیں تھے لیکن لکھنے والے جو آپ نے آپ کو سمجھتے کہ اردو میں بات اچھی ہو سکتی ہے ہندی میں کم تھا ہندی میں بھی لکھتے تھے لوگ اور دوسری ایک اور بھی بات رہی ہے کہ آپ کے محول کا بھی بڑا اثر رہتا ہے یہاں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اولڈیا لیبل کے اردو مشاعرے ہوا کرتے تھے اور بڑے لیبل کے جو شاعر ہیں وہ یہاں آیا کرتے تھے تو جب اتنے بڑے بڑے اور جو سننے والے ہوں گے متاثر تو ہوں گے تھوڑا بہت بولتے نہیں تھے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آم بولچال میں ہاں لکھنے کی طرف ان کا رجان کیونکہ بائی دیبے ساہر لدیانوی کو جو سنے گا اور اس سے متاثر ہوگا تو وہ دوری میں نہیں وہ بھی کہے گا میں بھی ایسا ہی کچھ کروں آئے جا نہ آئے وہ دوسری بات ہے تو وہ تھوڑا سا ایسا شروع شروع میں شروع شروع میں رہا ہے لیکن دیکھئے جب دینوں پہ ہی پنت ہم نے بھی سنا ہے کہ یہاں مشاعرے میں جب وہ بولتے تھے تو لوگ ان کو سنتے تھے اردو والوں کو نہیں ایک دور ایسا آ گیا جب ان کو سنتے تھے بہت پہلے کا یہ دور ہے یہ دور طبقہ ہے جب یہاں اجائب کا گھر جسے بولتے ہیں جو سیکٹریٹ ہے سیکٹریٹ کے پاس جو گاندی بھول اسے اجائب گھر بولا جاتا تھا اور وہاں جو اس کا جو آنگن ہے وہاں بہت بڑا پانٹ تھا تلاب تھا بہت بڑا اور وہ پکا تلاب تھا وہاں ہم نے سنا ہے کہ دارہ سنگھ کی کنکان کی کشتی بھی وہاں ہوئی ہے اس جگہ اور اسے استعمال کیا جاتا تھا بڑے اکوئینس کے لیے وہاں مشاعریں ہوا کرتے تھے پادمہ جی نے پڑا ہے وہاں بالکل ینگیج میں مطلب پچاس کی دہائی میں تو آپ اندازہ لگائیے کہ چلن ہونے کے باوجود جب شروع میں مدکور نرتکی کی معرفت اب پورے ہندی جگت میں جانے جا رہے تھے بید پال دیپ نے شروع میں شلیہ نام کی ایک بہت لمبی نظم لکھی بہت ان کو جہل لمحی پڑا لیکن وہ ہندی ہندی ایم اے کر کے آئے تھے لخنوں سے ان سب بنجا میں تو ان کا وہ تھوڑا تھا یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یش شرمازی جی حریبن شرائب اچن جی کے شاگردوں میں کہہ لیجئے جا ان کے ساتھ رہتے تھے لیکن یہ تینوں بڑی بھبوتیاں پچاس کے دشت میں ہی یہ ڈوگری میں آگئی تھی ہندی میں اپنا نام جھنڈے گاڑنے کے باوجود انہوں نے جب جب سوچا کہ نہیں ہمیں ڈوگری میں لکھنا ہے بات کی بات نہیں ہے یہ بلکل ان کی نظم ہے جو عبید پال عدیب صاحب کی ڈوگری لوگ کے نا کی آکھنا اس چالی نہیں وہ پچاس کے آس پاس کی نظم ہے تو تب یہ آ چکے تھے سارے کے سارے لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم نہیں ڈوگری میں تو دائرہ چھوٹا ہے تو ہمیں بڑے دائرے میں جانا چاہیے ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو یہاں کے نہیں تھے کیونکہ ایک پارٹیشن ہو چکی تھی باہر سے بہت سے لوگ جہاں آ چکے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ہم ہندی اردو میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور ہمارا جو دائرہ بڑا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا ہوا بھی جیسے آبید منابری ہیں وہ جانے چاہتے تھے اردو گزل کے لیے کچھ اس طرح کے لوگ تھے لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ڈوگری میں ہی اور ڈوگری میں پھر لوگوں کے ساتھ جڑنے کا موقع تھا آپ جب جن کی بہاشا میں بات کرتے ہیں تو جن سے جڑتے ہیں تب ہی تو پندے دینوباز پند جی کو جن کبھی بھی کہا جاتا ہے بلکل بلکل ان سے پہلے ہردت شاتری کتنا کس طرح کا دور رہا ہوگا وہ فارٹیز سے پہلے ہوئے ہیں ایکسپوزر تب تھا ہی بلکل نہیں تھا بلکل نہیں تھا اخبار تو بلکل نہیں تھے آج کے دور میں کتنا ایکسپوزر ہے میڈیا اتنا ہے پرنٹ میڈیا ہے لیکٹرانی میڈیا ہے اس کے مادہم سے کتنے کوئی کہانی کار ملتے ہیں تب تو ایکسپوزر نام کی کوئی چیز نہیں تھے مشاعرہ کے مادہم سے پہچانے جاتے تھے بلکل دیکھئے ہردت شاتری کتھا با چکتے روکنگاست بجاب اسی گیادرنگ میں وہ پرموٹ کرتے تھے تو کتھا سماپن کرنے کے بعد لوگ بیٹھے رہتے تھے لوگ سپیشلی جاتے تھے کیونکہ ان کو وہ کتھا کے بعد ایک نہ ایک ڈوگری نظم گیت سناتے تھے یہ روجہان تھا روجہ مطلب لوگ جاتے تھے نا لوگ سنتے تھے تب ہی وہ بولتے تھے ایسے ڈوگری یا دیسہ جہاں گجارہ تیرا ہوگی اس طرح کے ساڑے بڑے بڑے رہنیاں تان کھٹیاں وہ لوگوں میں اتنے پرچلے تھے تو اس لیے یہ کہنا کہ ڈوگری کی طرف روجہان نہیں تھا جنمانس میں تو تھا کچھ لوگوں میں نہیں تھا کچھ پڑے لکھے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے میں نے پہلے کہا کہ پڑے لکھے لوگ اپنے سب کے سب نہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا مفاد سامنے رکھتے ہیں سلف پہلے رکھتے ہیں باقی باتیں بعد کی پردرشن بھی کرنا ہے کہ میں پڑا لکھا ہوں کیسے کریں گے اس سے ساہتی کی سیوہ نہیں کہا جاتا نہیں ساہت کی سیوہ تو سوڑی ہے نا سر آپ نے اس کے بعد جیسے آپ پربابیت رہے اتپلدت جی سے اس کے بعد مول پالکر جی سے کی مووی سے پیسہ کما کے انویسٹ کیا جنہوں نے تھیٹ رہی نہیں ان کا بڑا یوگدان ہے تو اسی کو اسی پرینہ سے آپ نے پھر جمعو میں شروعات کی سٹریٹ تھیٹر کی نکرناٹک نکرناٹک دیکھیں نکرناٹک کے مادہم سے آپ نے بھاشا فوک ایلمیٹ کا جو پرچار کیا وہ اطول نہیں ہے نہیں ہاں وہ تو ہے لیکن دیکھیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں کہ جو باہر ہماری ریاست سے باہر جو لوگ کام کر رہے تھے بڑا سیریسلی بڑا سنجیدگی سے جو کام کر رہے تھے تھیٹر کے لیے وہ ہمارے آئیڈل تو رہے ہیں وہ آئیڈل ہونے بھی چاہیے لیکن ایک بات اور تھی ہم جو آپس میں مل بیٹھتے تھے جو لوگ وہ سارے کے سارے اس معاملے میں بیشار بھی کرتے تھے آپ حیران ہوں گے آج آپ کسی بھی بکسٹال پہ جائیں آپ کو کتاب نہیں ملے گی لٹریچر کی کتاب تو خاص کر کے نہیں ملے گی پہلے رادشام جی رکھا کرتے تھے دوسرے تھے مطلب نہیں یہاں ایک ہند پاکٹس بکس ہے کچھ شاہب نیوے وہاں سے ہم نے آج ٹوٹل وہ اخوار بیشنے والے ہو گئے لیکن ان کے پاس بہت بڑیہ کتابیں آیا کر تھی تھی ناٹک بھی بہت سے بادل سرکار کے ناٹک ہم نے وہاں سے لے کے پڑے ہیں عویجی تنور کے وہاں سے پڑے ہیں اس دکان سے لے کے پڑے ہیں تو ہم ایک ایک دوسرے سے بیچار میورس بھی کرتے تھے کہ یار ایسا ہو رہا ہے ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کچھ کرنا چاہیے اس طرح کچھ لوگ اس کے پکش میں رہتے ہیں کچھ نہیں بھی رہتے ہیں لیکن ہم نے یہ سوچا کہ نہیں چار پانچ سو لوگوں کے سامنے ہم ناٹک کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں وہ آتے ہیں پلے ختم ہوتا ہے تو وہ ہمیں ہمیں لوگوں کے بیچ نہیں جا پا رہے ہیں تو لوگوں کے بیچ جب گئے تو بہت اند آیا اور ایک مومنٹ نے جنم لیا باقائدگی سے اس کے بعد ہی صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہمارے اندر بھی ایک مشواس جا گا ہمارے جو دوسرے لوگ تھے جو ہمارے کام رنگ کرمی تھے دوسرے جب ہمارے لے کرتے ان کے اندر بھی ایک اتصال جا گا کیونکہ ہم نکلتے تھے صرف ناٹک لے کے نہیں نکلتے تھے ہم نکلتے تھے تو اس میں ایک چھوٹا سا مشاعرہ بھی شامل ہوتا ایک کلچرل مومنٹ ہی سمجھوا ٹوٹل گانا بجانا بھی ہوتا اور ہمارے ساتھ بیت پال دیپ مدکر دھیان سنگھ اس طرح کے بڑے پائے کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شرکت کرتے تھے جس جس جگہ ان کو سوٹ کرتا ہو لیکن بیت پال دیپ تو ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہر مشاعرے میں جان بھی ہوتا ہے آرے 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 کیا بات ہے مدکر ہوں مدکر ہوں بیت پال دیپ جی ہوں آپ ہوں تو مشاعرہ تو لٹیں گے سبھی تو یہ سارا سارا سلسلہ مشاعرہ ناٹک گانا یہ سارا کے سارا ساتھ ساتھ چلتا ہے اور لوگوں کی جو ان کی سمسیہیں ہیں ان کی سمسیہوں کو لے کے جب بات ہوتی تھی تو بہت بار ایسا بھی ہوا کہ ہم مانڈلی ایک جگہ کا نام ہے سٹیشن ہے بلابر کی اور ہم نے ریموٹسٹ ایریاز میں جا کے ناٹکیا پھنٹر پھنٹر سے پہلے مانڈلی ہم کہیں اور کرنے گئے تھے کیا تو وہاں دیکھا ابھی ٹائم ہے یہاں بھی کرتے ہیں ہم ناٹکیا ناٹکیا لوگ اکٹھے ہو گئے دو تین لوگ جائے نا باقی سب چلے گئے ہم نے کہا بھی آپ ختم چلو دو تین لوگ وہ ہمارے پاس آئے ہی آئے ہم دیکھا نا یہ تیار ہو کے نکل رہے ہیں تو وہ ایک منٹر ساری بھی گال سنی ہو سنا ہو جو ناٹکیا تھا ہم نے گریبوداشلہ وہ تو آپ کا بڑا پاپ گریبوداشلہ تو اس میں وہ ساری ایکسپلائٹیشن ہے گریب آدمی کی ایکسپلائٹیشن کے اوپر ہے وہ سارا کا سارا ہمارا سارا بھی یہ گش ہوا سارا بھی پاندس ہو گئی ہم سب کے سب تھوڑا بلکل ایسا ہو گئے کہ اب اسے کیا کہیں مطلب ہم نے ناٹک تو کیا اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید سلوشن بھی دے سکتے ہیں مطلب اس طرح کی باتیں بھی ہوئی سلوشن وہی جاگرتی جاگرتی آئی جاگرتی آئی ایک اس میں آپ کی بڑی اچھی بات میں بھی وہ ناٹک دیکھتا رہا شہروں میں تو دیکھتے رہے جیسے آپ کا رانی پارک تو ایک پرامینٹ ایک سپارٹ ہوا کرتا تھا یہاں پہ ناٹک ہونا ہی ہونا ہے اور اس ٹائم پہ لوگ آ بھی جاتے تھے بڑی گیادرنگ ہوتی تھی شروعات آپ فوک سانگ سے کرتے تھے تو اس کے ساتھ فوک بھی آ گیا ناٹک بھی آ گیا ساہیت بھی آ گیا مشاہری بھی ہو گیا ایسی اس سے بڑی کلچر مومنٹ ہمیں لگا کہ لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے تو اپنے کلچر کے ساتھ اپنے مادم سے اپنی بھاشا اور کلچر کے مادم سے ہی جڑا جا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اٹھ پٹانک کوئی انگریجی ڈانس کریں تو وہ بھی دیکھیں لیکن وہ ہنس کے چلے جائیں گے ہلا گلا کریں گے سی ٹی وی ٹی ویسل ویسل کریں گے اور چلے جائیں گے دماغ میں زیادہ دے رہتا ہے لیکن جب انہیں لگتا تھا جیسے ہم نے ہمارا ناٹک جو باوے وہ ٹوٹل جو ہمارا جاگرنہ ہے جاگرنہ کی جتنی بھی ان کی کمپوزیشنز ہیں انہیں پہ ادار ہے سارا کا سارا جیسر تو وہ جب کرتے تھے وہ لوگ انوالو ہو جاتے تھے بیچ میں اپنا ساتھ تو اس لئے جمین سے جڑنا اور اپنے لوگوں سے جڑنا اگر ہے تو آپ کو اپنی بھاشا اور اپنی سنسکرتی کے ساتھ اس کا ساتھ لے کے جڑیں گے تو آسانی سے جڑ پائیں گے وہ کہیں گے اپنے یہ تو دوسرا کوئی نہیں یہ اپنا ہے بھاشا بولیں گے ان کی یہ تو کہاں کے وہ پوچھے کڑا پینڈ ہے تو آڑا اور جب بلکل ان کی سنسکرتی میں تو وہ بھول جائیں گے کہیں گے اپنا ہے اپنا ہونا بڑا ضروری ہے ایک بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ اپنا بند دکھانے کے لئے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا بند دکھانے کے چکر میں چند تک زیادہ بنتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اکثر جب بھی ہم کسی کا ساکشات کرتے ہیں یا کبھی رائٹ اپ لکھنے کے لئے سرچ بر کرتے ہیں تو جو بھی ہمارے یہاں پہ چند تک زیادہ ہیں وہ چند تک زیادہ کرتے ہیں اور سلوشن ان کے پاس ہوتا نہیں ہے تو ہرے ڈیبیٹ میں کہیں بھی فورم ہو منچ پر جا کر اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت چند تک تو گھر میں وہ چند تک نظر نہیں آتی وہ چار دیواری میں وہ چند تک کہاں گائے ہو جاتی ہے جانو مانس تک پہنچنے کے لئے کیا دوسرے کو ہی سمجھانا ضروری ہے یا پھر ایک ایک ایگزمپل سیٹ کرنا بھی بہت اوشیب دیکھیں میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص کر کے لیکھن کارے کرنے میں جو لیکھن کے میدان میں جو لوگ اترتے ہیں لیکھک کو کم سے کم اور لیکھک ہو جاتا کلچرل ایکٹیویسٹ ہو اسے کم سے کم دوگلی نیتی کو چھوڑ دینا چاہیے مطلب جو آپ کے اندر ہے اسی کو آپ کاغذ پہ اتارتے ہیں اندر کی بات تک کہتے ہیں کاغذ پہ اتارتے ہیں پھر وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ اس میری اس بات سے لوگ سہمت ہوں مجھے بابا ملے اور کہیں کہ یا کمال ہے اس نے یہ جو شیر کہا کمال ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو صرف اسی دائرے میں سیمت رکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے بابا ملے دوسروں بابا ملے اور دوسری بات اگر آپ میں یہ چاہتا ہوں کہ راجشور آپ فلاں کام نہ کریں ایسا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے میں نے آپ کو تو کہہ دی ایڈوائز دے دی تو میں خود اگر وہی کام کرتا ہوں تو کیا کیا اس کا لوگوں کو سامنے نہیں کرتا ویسے کر لیتا ہوں مطلب یہ تھوڑا سا ہم لوگوں میں اور دوسری ایک بات اور ہے جو ہمارے میری لیخک برادری میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یہ پوز کرتے ہیں ہم جی یہ ہمارا کام تھوڑنا ہے یہ ہم تو لیخک ہیں میں لیخک ہیں تو کیا سماج کے حصہ نہیں ہے یہ سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ آپ اسے دیکھ نہیں رہے اسی پہ تو لکھ رہے ہیں تو اگر جن لوگوں کے لیے آپ لکھ رہے ہیں تو کیا ان لوگوں کے لیے آپ کو چنتت نہیں ہونا چاہیے جس بھاشا میں آپ لکھ رہے ہیں اس بھاشا کے لیے آپ کو چنتت نہیں ہونا چاہیے بھاشا اگر بھاشا جس بھاشا میں میں لکھ رہا ہوں آپ لکھ رہے ہیں اور لوگ لکھ رہے ہیں اگر اس بھاشا کا کہیں نہ کہیں نقصان ہو رہا ہے اور اسے کہیں نہ کہیں کوئی لوگ اسے پرشن چن لگا کے اسے دائرے میں رکھ رہے ہیں تو کیا آپ کا فرش نہیں بنتا کہ وہ دیکھیں بھی کیوں بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہیں اپنے نقصان کے چکر میں تو نہیں یہ لوگ بات کرنے میں بھرکتے ہیں بے باک بھنا بھنا آوشے کہلیں کہ بہت کم لوگ بے باک بھول پاتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ جیسے پلٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پیشے بھی بہت سے لوگ دوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اس بار میں آیا تو تیرا کام تو پکا ہونا ہے وہ کہہ دیا اس نے کہہ دیا وہ پانچ سال اس کے پیشے گھومتا رہتا ہے کام نہیں ہوتا دوسری بار پھر وہ آتا ہے وہ کہتا بھئی پچھلی بار میرے سے وہ چوک ہوگی اس بار تو میں کروں گا ملتا اسے کچھ نہیں ہے لیکن وہ اس کے پیشے 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 اس حاصل میں کہ ابھی ملے گا ابھی ملے گا ابھی ملے گا سوال یہ ہے کہ اگر آپ لےخک ہیں اگر آپ کلچرل ایکٹویسٹ ہیں اگر آپ کلاکار ہیں تو آپ کو اپنا وہ کام کرنا ہے کہ اس کے پیشے دور نہ ہے کہ فائدے کے پیشے دور نہ ہے اگر آپ اچھا گاتے ہیں تو کون آپ کی نندہ کر سکتا ہے اگر آپ اچھا لکھتے ہیں تو کون آپ کو روک سکتا ہے اور اگر آپ بلکل ٹھیک شپشٹ بات کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے ادارے ہیں جن سے کوئی تھوڑے بہت پیسے ویسے مل سکتے ہیں کبھی کبار چھ مہینے میں سال میں ایک بار اتنا ہی ہوتا ہے اس ٹوکن منی کے چکر میں ہم اپنا سو بیمان گواہ دیتے ہیں سیلف ریسپیکٹ ہونا بہت عوشک ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ادارے آپ کی بجا سے چل رہے ہیں اداروں کی بجا سے آپ نہیں ہیں کس لیے ہیں وہ ادارے کیوں ہیں وہ ادارے آپ کی بجا سے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے آرٹ انٹ کلچر کو کی سرکشہ کرنا سرکشن دینا ان کو بچانا ان کے لیے کام کرنا تو اگر آپ ہی نہیں ہوں گے تو یہ کیا ہے تو آپ اگر یہ سوچیں ٹھیک سا سوچیں کہ نہیں یہ نہیں ہے بھئی ہم لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کہ مجھے نہیں ملا اگر آپ یہ کہیں کہ میرے پورے سماج کو نہیں ملا تو کیا آپ باہر ہیں وہ اچھی بات ہوگی تب ہی بھی آپ کو ملے گا جب سماج کو ملے گا آپ کو آٹومیٹک لگتے ہیں اور ملتا ہے کم ملے گا تب کیا ہے باندھ کے کھائیں گے چار روٹی ہیں تو ملنے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے چھے لوگ ہیں تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے اگر آپ کہیں گے کہ نہیں سب کا سب مجھے ہی ملے تو ملے تو پتہ نہیں وہ ملے گا جا نہیں ملے گا لیکن آپ کا سبیمان جو ہے وہ چلا جائے گا وہ غلط فہمی کا شکاہ رہتے ہیں کہ مجھے ہی سب کچھ ملے گا نہیں مل سکتا کیونکہ آپ کا دیکھئے سارے بڑا وستار میں اگر جو لکھتا ہے ہاں انسان تو اس کو ملتا بھی ہے یہ کہ نہیں کہہ سکتے کچھ لینے کے لیے لکھا جائے کچھ لینے کے لیے ایکٹیویسٹ ہو جائے وہ پاسیول نہیں ہے آپ نے اتنے ورش کی ایک یاترہ ہے اس یاترہ میں الگ الگ پڑا ہوا ہے نائنٹین نائنٹی ون میں آپ کا اپنی ڈفلی اپنا راگ پر انام مل چکا تھا ساہتکار میں کیا بہت سے ساہتکار ایسے ہیں جن کو ملتا ہے وہ بعد میں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ اس میں تو مل گیا اس ودا میں مل گیا اب دوسری ودا میں ٹرائی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد میکسیم کام آپ کا اس کے بعد ہوا ہاں ایسا ہے کہ دیکھیں بعد میں ہی ہونا تھا کیونکہ نائنٹی ون تک پہنچتے پہنچتے میری پانچ کتابیں شپی تھی تھرٹی ون یہ اس میں لگاتا پھر آپ نے بہت زیادہ ساہتکار تو اگر میں یہ سوچتا ایوار تو مجھے مل گیا تو اب کیا لکھنا ہے اب کیوں لکھنا ہے بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کیونکہ ان کا ٹارگٹ ان کا ٹارگٹ وہ ہوتا ہے جب یہ ٹارگٹ رکھ کے بہت سے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے بالکل اسی طرج پہ چلے کہ کیا ہے یار ٹھیک ہے ہو گیا آپ کیا کرنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایوارڈ آپ کو ایک اور ذمہ داری دے کے جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ ایوارڈ تمہیں کس کے لئے کس کے لئے ملا کام کرنے کے لئے تو کام کرنا ابھی تمہارا باقی ہے جو بھی کام کر سکتا ہوں میں تو سوچتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ بہت کام کیا میں تو سوچتا ہوں کہ کام ہم جتنا ہونا چاہیے کر نہیں پائے ہیں لقت کی کمی ہے صحیح معنی میں جتنا کام ہونا چاہیے تھا نہیں کر پائے اور کیونکہ ہر فیلڈ میں اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ پچھڑ گئے ہیں نہیں کام اب ہوتا یہ ہے کہ جب سمو چلتا ہے سمو کے ساتھ بات ہوتی ہے سب لوگ اپنی اپنی جگہ جو جو وہ کام کر سکتے ہیں اچھے سے کام کر سکتے ہیں وہ اگر اس میں امانداری سے کام کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی سوچ نہیں آتی کیونکہ جو مجھ سے چھوٹ گیا ہے دوسرے نے کر لیا جب میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی کام ہونا چاہیے لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں تو دوسرا کر رہا ہے تو پھر بات دوسری ہو گئی لیکن یہاں کچھ تھوڑا سا معاملہ الٹا ہے جو کر رہا ہے اسی سے تبقہ کی جاتی ہے کہ ہر کام وہی کریں جو تھوڑا بہت یہ سارا کے سارا ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے علاوہ بھی میں سوچتا ہوں کہ جتنا کام ہونا چاہیے جب ہم باہر جاتے ہیں میں ایک بار پدما جی کی معرفت بہت بڑا اجلاس تھا کیرلا میں تین دن کی وہ رائٹر سمیٹ تھی جہاں باہر سے بھی شریلنکہ سے دوسری جگہ سے بھی لوگ آئے تھے انمتہ مورتی تھے ان دنوں ساحت کادمی کے پریجڈنٹ تو یا شرما میں عمگو سوامی شیبرام دیپ جیتندر ڈاکٹر جیتندر ادھنپوری اور نیلمبردیب شرما پدما جی تو تھی پدما جی کی معرفت تو ہم گئے تھے سارے کے سارے تو وہاں جب ہم گئے تو پہلے ہی دن جو وہاں انہوں نے ٹوٹل اپنا جو لوکل کلچر ہے اس کا پردرشن وہ کر رہے تھے ہمارے سب سامنے تو رات کو ڈنر سے پہلے ہم وہاں کھڑے تھے سب کے سب سارے پندال میں دو لوگ ایک ان میں کوئی میڈیج کا تھا ایک تھوڑا سا سسٹی کے آس پاس سسٹی سے تھوڑا زیادہ ہوگا ستر لنگی پہنی دونوں نے لنگی وہ شرٹ ایک نے پینٹ شرٹ پہنی تھی ایک نے لنگی شرٹ پہنی تھی آئے سوت کے تھے ہمارے پاس کھڑے ہیں اور یقین مانئے ایک جو لنگی والا تھا اسے نہ تو ہندی آتی تھی نہ انگلیش صرف کمہل اور دوسرا ٹوٹی پھوٹی انگلیجی بول رہا تھا وہ وہ انٹروڈیوز کروا تھا کروا رہا تھا اس نے اشارہ کر کے بولا کہ ٹو ہنڈرڈ بکس ٹو ہنڈرڈ بکس تو ہم سارے کے سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے اس کی پبلکیشن پبلکیشن ٹو ہنڈرڈ بکس تو گو سوامی اس میں ہمارے پاس صرف ایک آدمی تھا جس کی کوئی چودہ پندرہ کتاب شاپی تھی وہ تھے ڈاکٹر گو سوامی باقی سب میں پانچ والا کوئی دو والا کوئی ایک والا تو ہم ہمیں تو آپس بھی دیکھنا ہی تھا بھی ہم کیا جواد دیں اس کو اور جو دوسرا انٹروڈوز کروا رہا تھا اس نے اپنی جب انٹروڈکشن کروای تو تھرٹی فائی بکس تھرٹی فائی بکس اس کی بھی تھی تو کتنا کام کرتے ہیں لوگ ان کو دیکھیں اور پھر ان کو دیکھ کے ہم چاہے اسو یار یہ مل گیا مجھے نہیں ملا بھئی کام بھی تو دیکھو بھئی کام دیکھو نا کتنا کام کر رہے ہیں وہ لوگ اور ہم کیا کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ہم سے وہ تو کریں یہ جو اہوارڈ ملا ہے سممان ملا ہے اس کو آپ کیسے ریسپانسیبیلٹی سمجھتے ہیں کیونکہ جو بھی اہوارڈ آتا ہے ریسپانسیبیلٹیز لے کر آتا ہے تو فیوچر گولز بھی اسی طرح سے پھر سیٹ ہوتے ہیں ریسپانسیبیلٹی تو ہے ہی مطلب بڑی ایک صاف اسی بات ہے اور پدما جی اس بارے میں مدکر جی اس بارے میں ابن بیت پالدیپ اس بارے میں میں جن کے ساتھ رہا ہوں جن کا سانک بھی ملا ہے اور پیار ملا ہے وہ بھی اکثر اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کبھی کبار کہ یہ اہوارڈ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اتنی جتنا بڑا ایوارڈ ہوگا اتنی بڑی ریسپانسیبیلٹی لے کے آئے گا اتنی بڑی زمیداری لے کے آئے گا آپ کے کندوں پر ہو جانی ہے کیونکہ لوگ پھر توقع کرتے ہیں لوگوں کی ایسے ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں اپنی مرجی سے پھر لوگ توقع کرتے ہیں کہ یہ یا فلان آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ہو رہا تو اس لیے آپ کو اور بھی سنجیدگی سے سنجیدگی اور امانداری سے اپنے فیلڈ میں کام کرنا چاہیے اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح سے ہم کر پائیں گے کس طرح سے اور کتنا کار پائیں گے یہ میں کہنے ہی سکتا لیکن ذمہ داری تو ہے لیکن آپ سر عطیت میں بھی سنجیدگی سے ہی کارک کرتے رہے ہیں بھرتمان میں بھی کر رہے ہیں بھویشی میں آپ ایسے ہی کریں گے جیسے آپ نے خود کہا کہ ریسپانسیبیلٹیز بھی کندو پر آ جاتی ہیں بلکل آتی ہے آپ ایکشل سٹوڈیز میں سر آپ کا بہت بہت دھنیوار آپ کا دھنیوار اسٹت بھاشا سنسکریتی اور ویراست میں آج آپ کی ملاقات کروائی ہم نے پدم شری مہن سنگھ جی کے ساتھ اگر سمرپن کی بھاونا سمجھنی ہے ڈیڈیکیشن کیا ہوتی ہے ڈیووشن کیا ہوتا ہے ان کے جیون سے سیکھا جا سکتے ہیں کیمروان نیتن کے ساتھ میں راجیشور سنگھ راجیو اب دیجئے اجازت نمسکار موسیقی